یہ باتیں کیوں ہیں ان کا جواب بہت پہلے دیا جا چکا ہے وہ تو جو دیا جا چکا ہے میرے چینل کے اوپر پڑا ہے میرے چینل کے اوپر ایک گھنٹے کی ایک سٹریم پڑی ہے اچھا ایک چھوٹا کلپ بھی پڑا ہوا ہے وہ آپ کے لئے زیادہ بینفیٹ ہوگا جس حدیث کو پیش کیا ہے نا وہ حدیث موتبر نہیں ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث کی جو بڑی چھے کتابیں ہیں مسلمانوں میں اور اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں جو بڑی چھے جن کو کتب ستہ کہتے ہیں ان میں سے ایک ہے سنن ابن ماجہ یہ سنن ابن ماجہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو صحیح لکھا ہوا ہے نا صحیح لکھا ہوا ہے وہ تحقیق اس کی آگے مزید میں نے پیش کی ہے تقریباً سترہ منٹ کی ویڈیو ہے میرے چینل کے اوپر کیا سورج پانی میں ڈوب گیا اس کو دیکھئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں مسئلہ کیا ہے بعض اوقات جب لکھا جا رہا ہوتا ہے نا صحیح اس کا مطلب ایک امام نے صحیح کہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیت ہوگی مثال کے طور پر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ ڈاکٹر کو چیک آپ کو بخار ہے وہ ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اگناسٹک انڈیگن آپ ٹھیک ہیں مگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ مجھے کو مسئلہ ہے آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ اس سے زیادہ آثنٹک ہے وہ کہے گا نہیں نہیں وہ کہے گا نہیں نہیں ان کے لیے miss ہو گیا ان سے جیسے ڈاکٹر ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان سے miss ہو جاتے ہیں ایسے ہی محدثین جو اسلام کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں بعض چیزیں ان سے miss ہو جاتے ہیں جن کو کہتے ہیں علیل الحدیث کا topic کہتے ہیں علیل ایسے errors کو کہتے ہیں حدیثوں کے context میں حدیثوں کے text میں حدیثوں کی chain of narration میں ایسے errors کو کہتے ہیں جو normally prominent نہیں ہوتے deep research کے بعد پتا چلتا ہے کہ ان میں ایشو ہے اس میں ایک راوی ہے محمد بن عصاق میں نے اس میں چھے سندوں کے ذریعے دکھایا ہے سکس چین آف نریشنز کے ذریعے دکھایا ہے کہ پانچ میں کسی جگہ پر بھی یہ الفاظ ہی نہیں ہے جو اس بندے نے آئیڈ کیا اب وہ دیکھئے گا سورج پانی میں ڈوب گیا ایک یہ چیز ہوگی چھے دن والی بات جو ہے وہ ویڈیو ضرور دیکھیا گا ویڈیو ضرور دیکھئے گا کیا سورج پانی میں ڈوب گیا میں آپ کو آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں آپ کو چینل سکرول نہ کرنا پڑے میرے چینل آوازہ اکھ پر جائیے گا پلیلسٹ میں جائیے گا پلیلسٹ میں حدیث ملے گی حدیث کا فولڈر پلیلسٹ میں جائیں گے وہاں اس میں تھم نیل کے اوپر لکھا ہوگا کیا سورج پانی میں ڈوب گیا اس کو ایک بار سنیں گے آپ کو کرسل کلیر ہو جائے گا کہ ریسرچ کر کے وہ الفاظ کس طریقے سے بیان مزے کی بات بتاؤں مزے کی بات وہ آیت جو آگے پیش کی گئی ہے نا جس سے عام طور پر ملہدین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے رسول نے آگے بھی پیش کی وہ اللہ کے رسول نے نہیں پیش کی تھی وہ صحابی نے پیش کی تھی آگے صحابی نے اللہ کے رسول نے وہ بات نہیں کی تھی کہ وہ پانی میں ڈوب تو آیت اس سے لنک کر دی سورہ کا حفقی وہ اللہ کے رسول نے نہیں کی تھی اس میں میں نے ڈیل میں بیان کیا وہ دیکھئے گا باقی چھے دن والی بات ہے اس کی طرف آتے ہیں پھر آپ سے اجارت بھی لیں گے اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ آئے ہیں دوسری بات چھے دن کے حوالے سے اس پر تحقیق بہت بڑی تعداد کے اندر ہو چکی ہوئی ہے کہ جو سکس ڈیلز وہاں پر بیان کیا گیا ہے اس کو ڈیلز کی ٹرانسلیشن کرنا ٹھیک نہیں ہے ایام عربی زبان کے اندر لمبی ڈیوریشنز کو بھی کہتے ہیں یہ اتنی پاپولر بات ہو چکی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر جب کوئی بندہ سوچتا کوئی سوال بھی لے کہتا ہے میں کہتا ہوں یار اس کے تو اتنے جواب ہو چکے ہیں اتنی بار ہو چکے ہیں ستہ ایام یہ چیز جواب سنا تھا میں نے یہ والا مفتی یسیر صاحب نے بھی ایسے بولا تھا پر ملنہ یہ بیٹھتے نہیں کبھی چھے لمبے عرصے یہ اسے لینگوز میں بیٹھ نہیں رہا میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے جو evolution کو آپ سمجھتے ہیں evolution evolution gradual steps ہے جو shift ہوتی ہے وہ gradual shift ہے ایسے ہی ہے نا evolution جیسے اس کی stages ہیں جن stages کو بیان کیا ہوا ہے evolutionist جو biologist ہیں انہوں نے explain کیا کہ یہ stages ہیں پہلے اس طریقے سے ہم پانی سے نکلی vision blur تھا اتنے سال لگے vision ٹھیک ہوا تانگیں نکلیں ریپٹائل کی شکل میں رنگتے رنگتے ہم اوپر آئے کس طرح پھر ہم وہ جو ہے نا ایک چار ٹانگوں سے دو پر دو پر پھر کمر کے ایڈیٹی وہ کس طریقے سے سارا وہ معاملہ کیا تو اس طریقے سے gradual stage ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقکم اتوارا ہم نے آپ کو gradual steps سے بنایا ہے gradual steps سے بنایا ہے ages لگیں آپ کو اس میں کبھات نہیں ہے اب چھے ages کو آپ اگر کہیں کہ آج سمجھائے تو science آج تک آپ مجھے بتائیں ایک عرصہ ہے کہ big bang کے بعد جو hubble telescope کے بعد ایڈون hubble کے بعد جو ہے معاملہ رکا کہ انہوں نے کہا کہ جی red shift اور blue shift کے فرق سے پتا چلتا ہے reverse analogy پر cosmos کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کی expansion کو ہمیں پتا چلتا ہے reverse analogy پر کہ یہ initial singularity تھی یعنی initial singularity سے 14.8 اور approximately 14 billion یعنی 14 عرب سال پہلے دنیا کا اس برمانڈ کا آغاز ہوا ٹھیک ہے نا اس کی beginning ہوئی مگر مدے کی بات یہ ہے کہ کتنے اور لوگ آگئے ہیں جو theories پیش کر رہے ہیں نہیں یہ one of the big banks تھا multiple big banks ہو رہے تھے جو parallel universe یا multiverse کی theory پیش کرتے ہیں ایڈنس نہیں ہے مگر scientific بندہ پتا کیا approach کرتا ہے agnostic بھئیہ اگر آپ purely scientific rational approach رکھنا چاہتے ہو تو اب یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا مگر there are possibilities کے آنے والے وقت کے اندر چیزیں سمجھ آجائیں اب بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے ابھی نہیں سمجھ آرہی تمہیں آئیں گی مثال کا طور پر جو cosmos سے related چیزیں ہیں یا astro physics سے چیزیں related ہیں اس کے بارے میں ایک آیت بہت پیش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فیل آفا کی سنوریہم سین عربی زبان میں سین اور سوفا جب فیل مزارے کے یہ عربی grammar تھوڑی تھی میں اس کو explain کروں گا فیل مزارے کے شروع میں سین اور سوفا اگر آ جائے سوفا تعلمون سوفا تعلمون یا سنوریہم سین آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے سونر in the near future ان کو یہ پتا چلے گا تو اللہ تعالیٰ cosmos اور aistro physics کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ ایسے راز ہیں جو کھلیں گے سنوریہم آیاتنا فیل آفا کی و فی انفسیہم حتی یتبین لہم انہو الحق ان قریب ان پر راز کھلیں گے اور ان کو بہت سی حقیقتیں کھل کر پتا چلے گا ہم تو اس چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اس سے تو اور جہان اور ہیں اور چیزیں ہیں یہ چیز ہے تو scientific approach ہی ہونی چاہیے ایک scientific approach mentality کو کبھی بھی دروازے بند نہیں کرنے چاہیے فیصلہ کرنے کے وہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں کیا نہیں حاں کیکہ نا مثال کے طور پر اگر evolutionary biologist جس طرح ہاری سلطان evolution کو مانتا ہے اگر چارلس چارلس ڈالون کے زمانے میں یا evolutionary biologist کے زمانے میں اگر science دان اسی طرح ہی scientific approach نہ رکھتے تو کبھی evolution کو پنپنے کا موقع ملتا کبھی بھی نہ ملتا انہوں نے scientific approach کی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ثبوت نہیں ہے آج بھی evolutionary biologist کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس sufficient evidence نہیں ہے but there are some signals وہ debatable ہیں ان کو کر سکتے ہیں آپ اسی لئے evolution کے اندر بھی مختلف methods اور مختلف patterns بیان کی ہوئے ہیں تو یہ چیزیں ہیں main تو دوئی ہیں main دوئی ہیں ٹھیک ہے تو چل رہے ہیں natural selection اور random mutation random mutation یہ natural selection ہے وہ natural selection کو بھی دیکھیں natural selection بھی direct نہیں وہ کرتے میں نے وہ Charles Darwin کی original species ہے اس میں سے وہ ایک دلیل لے رہا تھا جس کا ذکر کیا random selection سے sorry artificial selection اب artificial selection سے natural selection کی دلیلی جا رہی ہے مگر مزے کی بات یہ ہے کہ artificial selection کے لیے بھی آپ کو ہیلا کرنا یعنی کوئی activity کرنی پڑتی ہے تب جا کر artificial selection ہوتی ہے مثال کے طور پر seeds کو آپس میں merge کروانا یا breed کو آپس میں merge کروانا یا دوسری چیزیں آپس میں merge کرنا اس کے لیے آپ کو ہیلا کرنا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی activity کرنی پڑتی ہے برل یہ debatable چیزیں ہیں میں صرف آپ کو scientific psychology یا scientific mentality کے مطابق سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو آج یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی no problem میں force نہیں کروں گا آج کے دماغ کو بہت سی چیزیں نہیں سمجھ آتی نہیں سمجھ آ سکتی مثال کے طور پر مثال کے طور پر aliens کے بارے میں بات ہوتی ہے کیا aliens ہیں science کو بہت زیادہ پیمانے کے اوپر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے aliens ہوں اب ریچرڈ ڈاکنز جیسا بندہ یہ کہتا ہے کہ it is possible quite possible اس کا انٹرویو موجود ہے youtube پہ کہ ریچرڈ ڈاکنز کہتا ہے کہ it's quite possible کہ there will be there were some extra tristrial جو aliens تھے انہوں نے intelligent design یہاں پر ان کا intelligent design ہو سکتا ہے یعنی پھر بھی god نہیں مان رہا وہ اچھا وہ کہتا ہے کہ extra tristrial کوئی activity یہاں پر ہوئی ہوگی انہوں نے artificial ان کے مطابق artificial intelligence تھی یعنی مثال کے طور پر جیسے آج انسان محنت کر کے artificial intelligence AI بنا رہا ہے جس پر youtube use کر رہے ہیں مختلف software use کر رہے ہیں artificial intelligence کے ذریعے وہ یہ کہتا ہے intelligence seed کر دی تو یہ انسان آپ کو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے اور مدھے کی بات ہے فرانس کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی آج سے پانچ سے سات سال پہلے جو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے وہ آرٹیکل پڑا تھا جو فرانس میں ایک میوزیم میں یہ جو جو آرکیالوجسٹ ہیں اور جیوگرافی جیولوجسٹ ہیں ان کی میٹنگ چل رہی تھی اور اس میں وہاں پر ذکر ہوا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یونیورس جو ہے خاص طور پر یہ جو پلانیٹ ارث ہے جو گلیکٹک زون میں آتا ہے ٹھیک ہے گولڈی لاک زون کے اندر آتا ہے اس کے بارے میں وہ کہتا ہے یہ گلیکٹک زو ہے کینیو ایمیجن گلیکٹک زو وہ کہتا ہے وی آر انڈر سرولینس دیر آر سم ایکسٹراترسٹیل بینگز جو ہمیں سرولینس کے اندر رکھے ہوئے ہیں ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں یہ تو بھی تو کونسپرینسی تھی ٹھوری ٹائپ یہ بھی اس کو کوئی اگڈنس تو بسے نہیں ہاں ہاں ملکہ بھی ایسی بہت ساری بات رہتے رہتی ہے مگر ہم دروازے بند نہیں کر سکتے سائنس دان کبھی دروازے بند نہیں کر سکتے پر ملکہ ایسی بھی چیز کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے جو مطلب آپ ان کو اوویس لی پتا ہے اس کے ایک دم اگینٹس ہو ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے میں اس سے اگری کرتا ہوں جو اسٹیبلشٹ سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کے خلاف جا رہی ہے تو ہم تھوڑا سا چکنہ ہوں گے مگر پھر بھی ہم پوائنٹ پرسنٹ ایج اتنی رکھیں گے کہ ہم دروازے کھولے رکھیں جیسے کی اسلام میں جو کریشن ہے وہ ایسی ہے جیسے مطلب اب مکمل ہوگی اس کے بعد اب کوئی کریشن نہیں ہوگی نہیں نہیں کونٹینیوز ہے ایکسپنشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ جو ایکسپنشن کے بارے میں جو ٹوئنٹی سینچری کے ارلی ٹوئنٹی سینچری میں نائنٹین ٹوئنٹیز کے قریب جا کے ایکسپنشن کے اوپر جو حبل ٹیلیسکوپ سے پتا چلا تھا کہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے البرٹ آئینسٹین نے تو اس کے بالکل لوگوں کہتا وہ ایکسپنشن وہ اس کو کچھ اور کہتا تھا یعنی سٹینٹیک اور سٹیشنری کے بحوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں مجھے اس پر نہیں ہے ابھی بات کر رہی ہیں مگر یہ ایک پوائنٹ میں ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ کریشن ابھی بھی چل رہی ہے اس بارے میں قرآن میں بہت پہلے ایک آیت آئی تھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عوز باللہ میرے شبان رجیم مجھے بے الفاظ میں حافظ نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو بنایا قوت کے ساتھ ہم نے آسمان کو بنایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ لَمُوسِعُونَ وَسَعَيَّسِعُ موسی کا مطلب ہوتا ہے اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جانا اس کی کریشن ہے نا یہ رکی نہیں ایکسپینڈ ہو رہی ہے پھیلتی جا رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جو اللہ کے حوالے سے اس کے ایک کریکٹرسٹر کو بیان کرتی ہے کہ اللہ کی ذات ہر لمحے اب یہاں دن نہیں ہے لمحہ ہے ہر سمیں ہر سمیں وہ ایک نئے کام کے اندر ہے ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے وہ ہے یعنی گردش لیلو نہار ہے ہمیں نہیں پتا ایک آیت کے اندر ایک اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اس سے بھی سورہ روم کے اندر ہی آیتیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ کانٹینیوسلی کریشن ہو رہی ہے اچھا ایک اور آیت ہے سورہ تہا کے اندر یہ مجھے یاد آئی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَعَتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ہم نے ہر چیز کو اس کا کریشن کا جو پرسیجر ہے نا وہ دے دی ہے یعنی آٹومیٹڈ جس کو کہتے ہیں آٹومیٹس سسٹم آٹومیٹک گاڑیاں آ رہی ہیں نا ڈرائیورلس گاڑیاں مرسیڈ بنا رہی ہے بینز بنا رہی ہے آرڈی بنا رہی ہے آٹومیٹس وہ ایک پورا سوفٹ ویر ہے اور مدے کی بات یہ اس کے پر میں نے پورا پروگرام کے میرے چینل پر پڑھا ہے تیسری اپیسوٹ ہے پرانے لوگ دیکھ ہی نہیں رہے اس کو تو میں اس کو کبھی کروں گا اس کا اکلپ نکالوں آٹومیٹس سسٹم جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے میں ایسا کہہ سکتا ہوں گا جیسے کی مطلب ایک نا آج کل ایک اور بیو چل رہا ہے مطلب سپینوزا گوڑ دام سے سپینوزا گوڑ دام سے سپینوزا گوڑ دام سے اس میں ایسا ہے کہ جو گوڑ ہے نا اس نے سٹارٹنگ کے جو یونیورس کے بیسک لوز ہے وہ بنا دی ہے اور لوز کو کچھ اس طرح سے بنائے کی لائف آ سکے مطلب اپنے پاس آس پاس زہورہ ہے نا وہ ہو سکے لوز کو اس طرح سبنا دیا پھر یونیورس کو تھوڑ دیا ہم وہ نے دیا مگر ایسا ہے گا اسلام نہیں ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہو فوق فوق کل ایسرہ کر کے الفاظ ہیں یہ الفاظ میں ایکزیکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خلقت اس کے اوپر ہے قدرت کے الفاظ ہیں کہ اس کی قدرت ہے ان چیزوں کے اوپر یہ الفاظ ہے مجھے ابھی وہ ذہن سے بول رہا ہے الفاظ میں آپ کو بتا دوں اچھا اسلام کے کونسپ اسلام کے کونسپ میں وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ بیسیکلی ایک جو ہیں وہ ایولوشنی بائیولوجس تھے بیسیکلی انہوں نے کتاب جولین کر کے ان کا حکس لے جولین حکس لے کر کے ان کا نام ہے ریلیجن بیداوٹ ریولیشن یہ بیسیکلی وہاں سے پاپ اپ ہویا چیز یعنی آپ یہ چیز مان لیں کہ ہاں مجبوری ہے جو ہے نا ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کا آغاز ہوا ہے ہمیں ماننا پڑے گا ٹھیک ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہے شروع تو ہوا ہے مگر وہ انٹرفیر کر رہا ہے یا اس کو کوئی ضرورت ہے اس چیز کی یہ ضروری نہیں ہے یہاں سب سے بڑا مسئلہ پتا ہے کہ آتا ہے ایگنوستک یہاں سے سائنٹیفک رالم اور سائنٹیفک ڈومین ختم ہو کے فلوسافیکل ڈومین اور سائیکلوجیکل ڈومین شروع ہو جاتا ہے یہاں سے ڈومین سائنٹیفک سے آگے نکل جاتی ہے مثال کے طور پر سوال اٹھتا ہے کہ آگے نہ ہم یہاں پر ہو گئے اس نے بنایا کیوں اس کا جوال سائنس نہیں دے کیوں ہوں میں کیوں ہوں یہاں پر اچھا پھر ہوں تو میں سوچتا ہے کیوں ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ بلی گاڑی چلا رہی ہو میں نے نہیں دیکھا بلی کسٹرکشن کر رہی ہو میں نے نہیں دیکھا بلی ڈیویلپمنٹ کر رہی ہو انسان ہی کیوں اور پھر یہ کیوں سوچتا ہے کہ وہ یہ یہاں سے سائنٹیفک ڈومین ختم ہو کر فلوسافیکل اور سائیکلوجیکل ڈومین اپنا قدم رکھتی ہے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ماننے کے بنانے والا ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے سائنس یہیں پہ ریک مارے گی مگر سائنس جج کرنا شروع کر دیتی آگے وہ یہ کہنا شروع کر دیتی نہیں 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 اس کو ضرورت نہیں ہے اس کو سائنٹیفک بنیادوں پر رکھیں کیسے تو یہ بیسیکلی ایک فلوسافیکل یعنی یہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلوسافی آف سائنس کی کیٹیگری کے اندر یہ چیز آ داتا ہے جو فلسفی سے ڈیل کرتا ہے پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا ایگنوسٹک بھائیہ کہ ہم ایک ایسے کرییٹر کو مان رہے ہیں جو ایگنورنٹ ہے یعنی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کانشیس نہیں ہے وہ ایک سپریم بین نہیں ہے یعنی اس نے بنا دیا اتنی زبردست اس نے ایسا میٹر بنایا جو اتنا کانشیس ہے اتنا انتیلیجنٹ ہے کہ اس کے اندر تخلیق کی کریشن کی کاروائی ہے وہ کنٹرول رکھتا ہے میں اپنی سوسائیٹی کے اندر کنٹرول رکھنا چاہتا ہوں میں ایک سسٹم چاہتا ہوں ساری چیزیں چاہتا ہوں مگر مجھے اس نے بنایا ہے جو یہ چاہتا ہی نہیں ہے یعنی یہ سوالات ہیں سارے جن کا جواب نہیں بن پائے گا یہ مسئلہ ہے اصل میں اور یہ سائنس کی ڈومین نہیں ہے یہ سوال سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں میں بسیکلی میں خود اگنوسٹک رہا ہوں میں آپ کو فردہ سے ملوب آپ کوئی مسلمان ایسا سوچتا نہیں چیزوں بارے میں میں اگنوسٹک رہا ہوں تقریباً دہائی ایک سال اگنوسٹک رہا ہوں ایتھیزم کے قریب پھٹکتا رہا ہوں تو یہ سارے سوالات میرے ذہن میں آتے تھے اور جب بھی آتے تھے میں اس گتھی کو اس پہلی کو اس رہس کو سوال نہیں کر پاتا تھا کہ میں سوچتا ہی کیوں ہوں کہ میں کیوں آیا ہوں کیوں ادھر ہوں یہ کیوں آتا ہے مجھے اگر وہ کچھ نہیں چاہتا نا تو کیوں آتا ہے اس کا ملوب جیسے کہ یہ نا سپوز اس نے بنائے کیوں یہ سوال کو سائل سائنس کے ڈومین کے باہر ہے ہاں یہ سوال ہے نا پر یہ سوال ہے نا میری جو کونسیسنس ہے وہ کیسے کام کرتی ہے کیا پتا کل کو سائنسیٹی ڈیولپ ہو جائے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں میں اس دروازے کو بند نہیں کرنا میں اس دروازے کو بند نہیں کروں گا بلکل آپ ٹھیک ہے کیونکہ کیونکہ سپوز ایک سب کچھ نیچر سے ہی ہو رہا ہے ہم ہر چیز کا ایک نیچرل کاؤز ہے سٹارٹنگ سپر نیچرل سے یہ کاؤز نیچرل ہے اس کا جیسے کی اٹھ منیت اس کا ایک نیچرل کاؤز ہے دیکھیں آپ یہ جو گاڈ آف گیپس کے اوپر جو اتراز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچرلزم کے وجہ سے وہ کر دیتے ہیں کہ جی ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں اس چیز کو کام کیسے کر رہا ہے تو وہ گاڈ نکل جائے گا نہیں مثال کے طور پر میں اگر یہ بتا دوں کہ گاڑی کیسے چلتی ہے تو یہ سوال کا جواب تو سائنس بیان کر سکتی ہے کوشش کر رہی ہے آپ نے ابھی بھی ٹھیک کہا کہ آپ یہ کہیں کہ سائنس اس میں خوش کر رہی ہے مثال کے طور پر ایک آسٹریلین بائیولوجسٹ ہیں جن کا نام ہے جرمی گریفت ان کی کتاب ہے مومنٹ کے نام سے ایک کتاب ہے انہوں نے اس سوال کے اوپر بڑی موٹی کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کانشیسنس ہے جس کو انٹرلیکٹ کہتے ہیں مائنڈ کہتے ہیں اچھا مدھے کی بات آپ کو بتاؤں جب موڈرنیزم آیا یورپ کے اندر جس کو رنائنس کا ساتھ ٹائم بھی کہتے ہیں انلائٹمنٹ یئرز بھی کہتے ہیں یورپ وہاں پر گڑ مڈ ہو گیا سوال انٹرلیکٹ مائنڈ کانشیسنس یہ اس کو وہ آج تک ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکے یہ فلوسفی کے ایون موڈرن فلوسفی کے وہ ٹاپکس ہیں کہ جن کی اپروپریٹ ڈیفینیشن سیکلوپیڈیا بٹینیکا کے اندر بھی نہیں ہے ملٹیپل ڈیفینیشن تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کانشیسنس کی جو فنکشن ہے اس کو دریافت کر لیا گا وہ کیسے فنکشن کرتا ہے انٹلیکٹ سیکھتا ہے سائنس کے اوپر کوشش کریں اور بات کر لیں مگر وہ سوالات اپنی جگہ پر رہیں گے موت کیوں ہے مرتا کیوں ہے یہ بتا سکتے ہیں کہ موت آتی ہے کارڈیو کارڈیو جو ہے نا یا کارڈی کریسٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہارٹ رک گیا لنگز فیل ہو گئے یہ بتا سکتے ہیں مگر کیوں آپ ڈاکٹر بچا سکتے ہیں ایک بندے کو بچا لیتے ہیں دوسرا بندہ مر جاتا ہے یہ موت کیوں ہے اچھا پھر آئے ہی کیوں ہے وہ تعلق کیوں فیل ہوتا ہے وہ ایک ریلیشن ہے ماتا پتا کے ساتھ محبت کا بہن بھائیوں کے ساتھ انسانیت کے ساتھ یہ فیل کیوں ہوتی ہے یہ ہیں اس کے بعد اسلام کی بھی آپ کو دے دی اسلام کہتا ہے کہ جب اللہ نے انسان کو بنایا تھا تو اس میں ایک سوفٹ ویر فیڈ کیا تھا ہارڈ ویر بنا دیا جب تو سوفٹ ویر فیڈ کیا جس کو وہ کہتا ہے نفس نفس جس کو آسان لفظوں میں ابھی آپ کے سمجھنے کے لیے آپ سمجھ لیں کانشیسنس یا انٹلیکٹ کہہ لیں جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اس کے اندر جو سوفٹ ویر تھا اس میں فیڈ کر دیا تھا کہ وہ چند موریلٹیز اس کے اندر سے پاپ اپ ہوں گی دنیا میں کہیں بھی چلا جائے گا اس کو فیل ہوگا چھوٹا بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ تو آپ دو تین سال کا بچہ چار سال کا بچہ میں نے نہیں لے نہیں وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے کہ زیادہ اور کم میں کیا فرق ہے مثال کے طور پر آپ اگر دس ٹوفیز پکڑی ہیں آپ ایک دو ہوگے وہ پھر آپ کی ٹوفیز کی طرف دیکھے گا یہ مختلف جو ایکسپریشنز ہیں اس بچے کے اندر ہونے یہ دلالت کرتے ہیں کہ اس کے اندر نفس موجود ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ کیسے آپ کو بتاتا ہے یہ ٹھیک ہے ایسے نہیں ایسے کرو آپ کے اندر سے اٹومیٹکلی اچھا دوسری چیز نفس امارا اس کو ایولیوشن سے بھی ایکسپلن کرتے ہیں لوگ یہ جو چیز آپ نے بتا جسے کہ سپوز سپوز مالو میں آپ ایک 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 اپنے میں تینڈنسی ہوتی اپنے سب جانوروں میں ہوتی تینڈنسی ہے لگ بگ سب میں ہوتی خطو میں بلی میں خطو میں ہوتی چلو میں نہیں ہوتی چلو میں جن میں ہوتی جن میں بس ایکسپلینشن دے رہا ہوں جی جو وہ بتا رہے وہ میں آپ بتا رہا ہوں جیسے جانور ایسے جانور جیسے گلت کیوں ہے اس کو ریزن دیتے ہیں ایسے جیسے ایسے 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 کیونکہ جین کے برے پتا ہوگا کہ دو جین ہوتے ہیں ایک کیسے میں سمجھ گیا آپ کی بات میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں ڈیٹیل میں جانا تو آپ کی مردی میں سمجھ گیا ہوں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا اس سے اخراب ہوتے تو اس وجہ سے جانور کے اندرے تینڈنسی ایوالو ہو گئی کہ وہ ایسا نہ کریں ٹھیک ہے اچھا جانور تو کر رہے ہیں یا نہیں سارے جانور نہیں کرتے ہیں نہیں تو جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں ایسی کنڈیشن میں ڈانتے پن کی اپشن نہیں نہیں میں اپشن کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں جو نہیں کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں جو ابھی کر رہے ہیں میرا سوال یہ تھا جو ابھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں جیسے کی سپوز جس میں ایبیلیٹی ہے کرنے کے بعد بھی بچہ خراب نہ وہ میں جاننا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ادھر سے آگیا آپ آگے چلتے ہیں انسانوں کی طرف جو آپ نے کہا کہ جو ہے میرا میں تو اس کو ایسی گلت مانتا ہوں پر ان کا یہ پوائنٹ او ایسے بتا رہے ہیں مگر جو سائنٹیفی میں اس کو بھی تھوڑا سا انڈرسینڈ کرتے نا کہ جو نہیں جیسے آپ پوائنٹ سمجھ گیا میرا پوائنٹ یہ کہ ان کے ایک 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 لوگ دیتے ہیں بھی بلکل مگر اس کا حل نکلا ہے آج کے دور میں آپ کے پاس چھو ہے اب آبورشن چلو ابورشن تو بہت بعد میں ہوگا آپ کونڈیم یوز کار سکتے ہیں آپ ایکسٹرنل ایمیشن کر سکتے ہیں پانی باہر نکال سکتے ہیں اندر کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں سو معاملات ہیں تو اس کو اس کو کیسے یعنی آپ میرے پاس آپ موجود ہیں ہم کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں تو مراد سوری یعنی غلط فہمینل لوگوں کو مراد یہ کہ ان کے آرگیومنٹ جو وہ پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر میں بات کرتے ہو اختلاف کر رہا ہوں کہ ان کا جو سائنٹیفک آرگیومنٹ ہے وہ کمزور ہے اس اعتبار تھے کہ جو وہ ایرر اس پر پیش کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی سائنس کے پاس موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سوائے آپ جو آپ جسے دیتا ہے وہ کنزروریٹیو ہوگا اس کو کہ تو وہ کیوں دیتا ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہے ایسا کہ ایسا نہیں ہو رہا اور کیوں ہو رہا پیچھے چلتے چلے جائیں آپ اس کی رہا خیر بارال جنیٹکس کی بات یا انسیس سے اوپر نکل آتے ہیں بہت اچھا لگا اچھا لگا میرے کوئی آئیڈیا نہیں یہ چیز بولنے کی بھی ہوتی ہے کیا پہلی بار رہا رہا میں نہیں کوئی بات نہیں بول سکتے میرے دیماغ نہیں آیا میرے دیماغ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر پھر آئیے گا لے ناظرین ہمارے ساتھ اگنوسٹک انڈین بھائی تھے بڑے اچھے بھائی بڑی میٹھی میٹھی بات ہوئی تو میرا دل کر رہا تھا آج تھنڈ میٹھی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کی جائیں بھائی بھائی کیسے لیں گے ایسے آو نا بھائی مہا کال کا بکت مطور نا بھائی جی بھائی کیا کہیں جگہ ارے ارے آمیر بھائی سب سے پہلے ہم ہم کو تم سے سکھایت کہنی ہے پہلی بات جرور جرور کر ایک بات بتاؤ بھائی جس آر 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 کی سٹریم چل رہی تھی تم مجھے بار بار سٹریم سے بار بھے کر رہے تھے اور ہم کو بلوک بھی کر دیا تھا کیونکہ آپ انٹرپٹ کر رہے تھے میں انبلوک کر دوں گا چلو تب تو بات میں انبلوک کر دیا میرے کو بات کر نہیں تھی اس لئے ہم کو کچھ آنا تھا تم سٹریم کرنے کا ٹائم کتنا گلت ہے کی میرا کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اور کھانا کھانے کے ٹائم پہ میں آ نہیں پاتا ہوں اس لئے آپ کا ٹائم کون سا بہتر ہے کس ٹائم بہتر ہوگا بھائی اپنے سٹریم کی ٹائم بدل ہو کون سی ٹائم کر ہوں آپ ایک کام کرو سات آٹھ بجے رکھو سات آٹھ بجے میرے بہت جلدی ہو جائے گا میرے اپنے کام کاج میرا پروفیشن جو ہے یہ میرا دوستی بیٹھ کرنا یہ میرا فارغ ٹائم ہے تو میرے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے بھائی میں اپنے کام کاج ہوتے ہیں میرے میں تو جلدی نہیں کر پاؤں گا میرا اکیپیشن ہے مزدوری کرنا مزدوری سمجھتے ہیں کیسی مزدوری مزدوری کوئی بوری اٹھا لی کوئی سریعہ ہے اس کو اٹھا لیا کوئی مزدوری کا کام کرتے ہو جی بھائی اچھا 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 اپنے ہاتھ سمجھتے جی بھائی اچھا 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 میرے کو تم سے ایک قرآن سے چیز چیز ڈاؤٹ تھا اچھا ایک بات بتاؤ آپ کیا قرآن کو 100% authentic مانتے ہو جی بھائی بھائی اچھا قرآن میں کوئی آیت ہے لوگ کہتے ہے دھرتی چپٹی ہے بھائی یہ پتہ کیا بات ہے یہ دیکھنا آپ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ دھرتی جو ہے چکور ہے سکویر کی شکل میں جیسے سکویر ہوتا ایسے ہے اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ ویدہ میں لکھا ہو ہے کہ دھرتی جو ہے آسمان پلر کے